موسیقی یہ جاری رہا اور اسی ازباب بھی وہی تھے جو امام علی کے دور میں تھے یہ ازباب کچھ بڑھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پھر ایک بار تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو تازیت پیش کرتا ہوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہماری بات مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے سے جاری تھی اور اس میں ہم نے بیان کیا کہ جہالت غفلت اور حسد کو ہم نے قرآن سے بیان فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں مولا کائنات کی شہادت کا سبب بنی ہیں اور یہ کیسے عوامن ہیں کہ جو ایک اشارہ میں نے پچھتی دفعہ آپ کی خدمت میں بیش کیا انبیاء ماہ سلف کی جنابے جو نوح کے بیٹے ہیں جنابے حابل سے جو قابل کی دشمنی سے لے کے پھر جنابے یعقوب کے بچوں کا جنابی یوسف سے رویہ اور پھر اس کی تدبیغ جنابے امیر کائنات کے سلسلے سے یہ اسباب تقریباً عمومی اسباب ہیں یعنی یہی اسباب ہیں جو انبیاء کے قتل کا سبب بنے ہیں یہی اسباب وہ ہیں جو انبیاء کو جلانے کا سبب بنے ہیں آگ میں ڈالنے کا سبب بنے ہیں جناب ابراہیم کے سلسلے سے قرآن نے بیان کیا کہ جو جناب ابراہیم کے جو ان کی ولایت کو قبول نہیں کر سکے ان کا جو بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرقوہو وقتلوہو یعنی اسے جلا دو اسے قتل کر دو جناب ابراہیم کے سلسلے سے اور جو آگ اور جو آتش نمرود ہے وہ معروف ہے کہ آگ میں ڈالے گئے اور جلائے گئے کاتے گئے اور تمام انبیاء کے ساتھ یہ رویہ راج اس کے عوامل یہی عوامل ہیں جناب حابیل کے قتل سے لے کر اور اگر امام اسکری علیہ السلام کی شہادت تک دیکھے تمام اولیاء الہی انبیاء الہی کے شہادت کے سلسلے سے جو اسباب رہے اور صرف شہادت نہیں اسارت کے سلسلے سے بھی اور ان کے اسیر ہونے اور اسیر کرنے کے جو سلسلے سے اسباب رہے وہ یہی بنیادی جو اسباب ہیں وہ یہی جہالت غفلت اور حسد رہا ہے لیکن امام کا قہد خانے میں چلا جانا امام کا حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو فقط دعا میں مشغول کرنا امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں آپ پھر امام باقر علیہ السلام کا سلسلہ دیکھیں پھر امام صادق علیہ السلام کا سلسلہ دیکھیں پھر امام قاظم علیہ السلام کی پوری حیات دیکھیں کہ قید خانوں کی تہوں میں امام کو رکھا گیا یہ سارے اور پقیہ امام کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ رہا کوئی فرق نہیں ہے ان عوامل میں دو گروہ آپ فرض کریں ایک وہ گروہ ہے جو براہ راست حکومت میں ہیں سلطنت میں ہیں ہر نبی کے زمانے سے لے کے وابسکری کے زمانے تک ایک وہ گروہ ہے ایک مختصر سا گروہ ہمیشہ حمایت میں ہے جو ولایت کے سلسلے سے حمایت کر رہا ہے گرچ مختصر ہے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کی حیثیت کم ہے حیثیت بہت مختصر کی امام حسین علیہ السلام کی مختصر جماعت نے تمام باطل کو پارا پارا کر دیا ہے بحث اس اختصار کی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انہی عوامل کی وجہ سے اگر وہ قیام کرے یعنی ایک اولیاء الہی کا گروہ ہم فرض کریں آپ ایک اشقیاء الہی کا یعنی ایک ولی خدا کے ساتھ ان کی ویسی حمایت کرنے والے لوگ ہیں جیسی ولی خدا کو مطلوب ہے دوسرا وہ گروہ ہے جو تمام امانہ شیطان کے پیروں ہیں اور اشقیاء الہی ہیں تمام انبیاء کے زمانے میں لیکھ لیتے ہیں اور امام حسکری کے زمانے تک آئیے یہ دو گروہ کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اس گروہ کی بات جو ان کے علاوہ ہے یعنی عام مجمع یعنی نیوٹرل جس کو آپ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو کسی کی عمایت نہیں کرتے ہیں ہم تو شریف ہیں ہم کوئی نہیں کہتا ہے لیکن بعض لوگ ہم جو کہتے ہیں یہ بات ہو جائے اچھا ہے فرح صاحب بہت شریف ہیں آپ بتائیے کیا کہتے ہیں ان کی شرافت کے لئے دلیل کہتے دیتے ہیں کسی کے لینے دینے میں نہیں پڑتے کچھ ہو جائے کچھ نہیں کہتے یہ شرافت ہے رائے نہیں رکھتے شرافت خصوصاً دیکھئے شرافت کی یہ تعریف کیا شرافت کی یہی تعریف ہے کہ کسی کے لینے دینے میں نہیں پڑتے کسی معاملے میں کچھ نہیں کہتے اگر یہ تعریف واقعاً شرافت کی تعریف ہے تو جتنے حق کے نمائندے جنہوں نے باطل کے خلاف تیام کیا ہے کہ آپ ان کو غیر شریف تصور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کفر ہے اگر ان کو نہیں کر سکتے تو آپ اپنی شرافت کی تعریف ٹھیک کریں اور اس شرافت میں بہت فرق ہے یہ شرافت کسی معاملے میں نہیں بول سکتے اس میں ہو سکتا یہ عوامل شامل ہو جہالت غفلت اور دیگر لیکن وہ جو اصلی شرافت ہے شرافت اصلی اور حقیقی یہی ہے انسان اپنے شرف کو باقی رکھ کیا مطلب پروردگار نے اس کو حق کے دفع باطل کے خلاف قیام کا حکم دیا ہے اس کی کرامت جبی محفوظ ہے کہ باطل کے خلاف قیام کرے حق کا دفاع کرے یہی اصلی شرافت ہے اس کی اور اس کی شرافت کے مقابلے پر یہ سارے اس کے لئے زہر ہیں وہ جو ساؤنڈ کلر جس طرح آپ نے تعبیر کیا یہ ساؤنڈ کلر جہالت اور خفلت اور حسد کسی شرافت کو کھا جائیں گے ایسے کسی شریف آدمی کو آپ جانتے ہیں جس تاریخ نے اپنے صفوں میں جگہ دی ہو تاریخ سے ہٹ کے لوگوں کے قلوب نے اسے جگہ دی ہو اس کی یاد اس کا مقام اس کی بقا باقی ہو کون لوگ باقی رہ گئے جنہوں اس حقیقی شرافت کو محفوظ کیا کہ باطل کے خلاف قیام کرنا ہے حق کا دفاع کرنا ہے یہ تمام آئیمہ علیہ صلی اللہ سلام کے اگر آپ دمانے کو تاریخ کو دیکھتے ہیں یہ جو لوگ جو بھی امام کو اسیر کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑے مجرم وہ خاموش اکثریت ہے کہ جو اگر قیام کرے حق کی حمایت میں تو ممکن ہے پھر امام اسیر ہو جائیں ممکن ہے کہ کربلا کے واقعے میں لوگ امام حسین کی حمایت میں وہ قیام جو امام کو مطلوب کر لیں تو امام قدل شہید ہو جائیں نہ امام اسیر ہو سکتا ہے نہ امام شہید ہو سکتا ہے اگر اکثریت قیام کرے اکثریت کا قیام صحیح شرافت ہے حقیقی شرافت ہے نہ کہ سکوت و خاموشی سکوت و خاموشی کبھی حق کی حمایت نہیں کر سکتی جیسے اگر آپ اس نظر کو اور اس بیان کو دیکھئے کہ امام علیہ السلام جو ہم اگلی بحث میں اور آخری بحث میں داخل ہوں گے اس سے کہ امام علیہ السلام کے انتظار کا معنی سکوت ہے ہو سکتا ہے سکوت میں آپ کو مثال سے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں آپ ایک مہمان کے ریسیونگ کے لیے ارپورٹ پہنچیں ٹھیک ہے آپ کی نگاہیں اتنے مجمع میں کسی کو دیکھ رہی ہوں گی صرف اس آنے والے پر آپ کی نگاہیں ہوں گی کہ وہ آنے والا جیسی آئے نہ آئے یہ کیفیت اگر آپ محسوس کریں منتظر کی کیفیت ہے کچھ نظر نہیں آتا اس کو وہ اس آنکھ سارے اس کی آنکھ لگی ہوئی اسی مہمان کے طرف جس کو وہ لینے آیا ہے اس کو علم بھی ہے کہ مہمان نے آنا ہے دوسرا رویہ یہ بھی علم ہے کہ مہمان کو آنا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے مہمان کو ریسیف کرنا پھر یہ کہ نہیں میں اپنے گھر میں رہوں گا اور بلکل ہاتھ پہ رکھے بیٹھے سکوت کے عالم میں کیا یہ واقعی منتظر محسوس اور شمار کیا جائے گا اور میں نے جو آپ کو بیان کیا تمام انبیاء سے لے کے تمام آئی امہ کے دو ڈھائی سو سالہ دور میں اس سکوت نے شرافت سے زیادہ آپ شرافت کو تو ہم نے وضاحت کیے اس سکوت نے کیا نتیجے دی ہیں اس سکوت سے حضرت زہرہ کا دروازہ جل جاتا ہے اس سکوت سے سید شہدہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اس سکوت سے امام سجاد کو دعاوں کے ذریعے دین پہنچانا پڑتا ہے اس سکوت سے امام قاظم علیہ صلی اللہ زندان کی تہوں میں امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے گھرچہ کسی بھی مارکے میں اور کسی بھی معاملے میں مقام معظم رہبری کا جملہ ہے کہ امام کا قید خانے میں شہادت اور شہید ہو جانا امام کی کامیابی کا اعلان ہے کیسے امام کو شہید کرنے کے لیے اور امام کو اسیر کرنے کے لیے اپنی میکزمہ میں فٹ کر رہا ہے مقابل اور مخالف اپنے تہین اس نے تہہانوں کی تہہوں کا انتخاب کیا ہے کیوں تاکہ اس کے حق کی آواز دب جائے اس کے جو پیغام اور حق کی تبلیغ کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے اب آپ بتائیے اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اس کو تو اسی حال میں چھوڑ دیں نہ کہ امام قادم ان تہہوں میں جاکے زہر کے ذریعے امام کو قتل کرنا بتا رہا ہے کہ اس کے منصوب ناکام وہ اپنے قید خانوں کی تہہوں میں بھی وہی کامیاب کام کر رہے ہیں جو آزادی کہ یہ سکوت کے ساتھ آپ نے امام کو یا اثارت دیکھنی پڑی یا شہادت امام کی واقع ہوئی ہے بلاخر شہادت تو ہو نہیں ہے شہادت جب آپ سکوت اختیار کریں گے کوشش جو مطلوب کوشش نہیں کریں گے کبھی امام اثارت سے نہیں بچ پائیں گے کبھی شہادت سے بچ پائیں گے تو سوال یہاں پہ بلکہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام زمان ہمارے درمین موجود نہیں ہے جو غیبت میں اس کا بھی سبب ہمارے سکوت ہے آیا امام علیہ السلام دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہماری پوری گفتگو کو اگر آپ خلاص کریں اور پوری گفتگو کا حدف آپ ملاحظہ فرمائیں اور ہم پہنچا پائیں تو پوری گفتگو کا ہمارا نتیجہ یہی تھا مولا کائنات کی شہادت کے اسباب جناب زہرہ علیہ السلام کی شہادت کے اسباب اور امام حسین کے کربلا کی شہادت کے اسباب اور اکثریت کا امام علیہ السلام کو حمایت کا جواب نہ دینا اور امام کی اثارت امام کی شہادت ان کے جو اسباب اور اس عوامل ہیں ان میں اور غیبت کے طولانی ہونے میں اسباب کے اعتباس کوئی فرق نہیں اب بتائیے اگر مطلوب کوشش کی جائے یعنی جہالت کو دور کیا جائے غفلت کو دور کیا جائے حسد جہالت کو دور کرنے والا غفلت کو دور کرنے والا دیگر جو شرافت جالی ہے جو معاشرے میں رائج ہے اس سے دور ہو جانے والا آپ بتائیے ساکت ہے یا قائم ہے اس سے ان عوامل کو برطرف کرنے والا ہی تو اصلی متحرک اور منتظر ہے ساکت نہیں ہے آپ بتائیے آیا معاشرہ ساکت ہے اس وقت یہ معاشرہ ہمارا جو اجتماع ہے یہ قائم ہے ساکت ہے تو ساکت ہوا تاریخ میں کیا ہوا یہ اثارت یا شہادت تو اگر اس زمانے میں جو ہوا وہی زمانے میں سکوت ہوگا تو یہ غیبت کا جو سلسلہ ہے یہ نہ رکنے والا سلسلہ اور غیبت کا جو مسئلہ ہے امام کے وجود مبارک سے اس اعتبار سے تعلق نہیں ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے فضائل میں کوئی دافہ ہوگا یہ کچھ نہیں ہے انسانیت کی فلا ہوگی انسانیت کا بھلا ہوگا انسانیت اس میراج اور اس کمال تک پہنچے گی جس کے لیے خدا نے انسانیت کو خلق کیا ہے جو فرماتے ہیں بشریت کے کمال کے تحفظ کا اعلان ہے ناشیوں سے خالی مقصوص ہے نہ مسلمانوں سے مقصوص ہے بشریت کے مستقبل کے تحفظ کا اعلان ہے اگر اس کو اجرہ کر دیا جائے اور اس کے اجرہ میں سکوت نہیں قیام چاہیے قیام یہی آخیر تک سلسلہ رہے گا یہ سلسلہ اور آج کے زمانے میں آپ کو صاف مثال اور واضح مثال نظر آتی ہے فرد کی ذمہ داری ہے امام علیہ السلام کے انتظار کے سلسلے سے اور اگر کوئی شخص کوئی فرد اپنے انتظار کو اتنا بلند کرے کہ ایک حکومت دے دے امام کے انتظار کے لئے تو اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہ کیسا منتظر ہے کہ خود بھی منتظر تھا اور ایک حکومت کی سطح پر ایک حکومت ایجاد کر دے جس کے اصل اصول میں انتظار کا اصل اور اصول ہو آج پوری دنیا میں آپ ہماری مدد کرے گا کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس کا جواب یہ نہ دے جو آپ دے رہے اس کا مطلب یہ ایک امام کا انتظار سکوت کے ذریعے سے نہیں ہے قیام کے ذریعے سے اور قیام حاصل ہوگا کب جب معاشرے کو جہالت سے غفلت سے اور حسد سے نکالا جائے جیسے ہی عوام ہم اپنے فردی طور پر اور اجتماعی طور پر خصوصا جو بستیاں ہیں جہاں جو ہے ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں ہماری چاہے فردی بستی ہو یعنی یہ دل کی وادی یا اجتماعی صورت جب تک یہ چیزیں ہم اس طرح سے متحقق نہیں کریں کہ ہم ایک صحیح منتظر پر پائیں امام کا ظہور نہیں ہونے والا امام کا ظہور سکوت کے سریعے سے نہیں ہونا ہے اور میں بات کو یہاں تمام کروں کہ امام کے جو ظہور کے اسباب منتظر کی ذمہ داری جو میں آپ کے خدمت میں پیش کی جہالت کو دور کیجئے علم کے ذریعے غفلت کو دور کیجئے توجہ کے ذریعے اپنے سکوت کو ان دونوں عوامل کے ذریعے خصوصا دور کیجئے رمضان المبارک ہے شبہ قدر شاید کچھ گزر گئی ہیں کچھ آنے والی ہیں یہ شبہ قدر ہیں یہ سب کیا ہیں اب بتائیے شبہ قدر میں احیاء کا مطلب کیا ہے بیداری کا مطلب کیا ہے آیا شبہ قدر کو بیدار کریں گے آپ یا خود کو بیدار کریں گے شبہ قدر بیداری کی رات یعنی کیا اس کا مطلب بیدار کون ہوتا جو غافل ہو صوبہ شبہ قدر میں اس دعا کے ساتھ بات کو تیجے تک خود کو پہنچائے کہ صوبہ شبہ قدر میں اس کی اپنے وقت کے امام سے ملاقات ہو انشاءاللہ پرودگار ہمارے اور آپ کے ذکر کو بحق امیر المومنین علیہ السلام قبول و منظور فرمائے ہمیں صحیح مانا میں منتظر بننے کی توفیق انعیت ہو بار الہا سے بحق امیر المومنین علیہ السلام یہ دعا ہے امیر المومنین کی محبت امیر المومنین کے سیرت پر چلنا امیر المومنین کی معرفت امیر المومنین کا اس دنیا میں ساتھ ہمیں نصیب ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حقہ صاحب آپ نے ہماری بہت رینمائی فرمائی ایک آخری سوال چونکہ ہم پرگرام کو سمیٹ چکے ہیں بس اب ایک جوان کی خاطر سوال ہے کہ شاید اس وقت متوجہ ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے امام کے لئے کچھ اب وہ بیدار بھی ہونا چاہتا ہے سکوت کو توڑنا چاہتا ہے کیا اس طرح سے اپنا امام کی طرح متوجہ کرے کیا سٹیپ لے ایک جوان ایک بچہ بارہ سال کا چودہ سال کا اک کس سال کا جوان کے لئے بہت آسان آسان راستے موجود ہیں دو تین چیزیں شاید میں جلدی سے بیان کر دوں جوان کو جو امام علیہ السلام سے متصل کرے گی وہ ایک چیز کیا ہے وہ آسو آسو کی تین قسمیں انسان اپنی زندگی مرائج کرے ایک خوف خدا کا آسو اپنے گناہوں کو یاد کرے اور خوف خدا میں آسو بہائے دوسرا آسو جو اہم آسو ہے وہ بہت آسان بھی ہے ہمارے بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی وہ کیا ہے وہ امام حسین کی مصیبت کا آسو ہے تیسرا اور اہم آسو کیا ہے وہ آسو ہے امام کے فراق کا آسو انسان اور جوان خصوصا نوجوان کے لئے آسان ہے کہ امام کی جدائی کو محسوس کرے اور امام کی جدائی کو اپنے پر تاری کرے کہ ایک بڑی نعمت اس سے جدائی ہے یہ خود بخود اس کے لئے آسو کے لئے کافی ہے اور دوسری اہم بات جو آسو کے ساتھ ضرور یہ بہت ساری گفتگو ہے لیکن میں اپنے پیارے پیارے نوجوان مہدوی جوانوں سے دس پستہ گزارش کروں گا کہ خدارہ وقت پر نماز کو کبھی کسی اور چیز پر ترجی نہ دیں اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے وہ مقامات آلیہ پر اگر نہ پہنچے بلند مقامات تک نہ پہنچے عثمانوی مقامات تک نہ پہنچے آیت اللہ قاضی طبعہ طبعہ کہتے ہیں اگر نہ پہنچے وقت پر نماز پڑھنے کے بعد تو وہ مجھ قاضی پر رانت بھیجے اللہ اکبر اس کی سلسلے سے بہجت سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز ہے جو وقت پہ پڑھنے کے لئے تاقید ہوئی ہے انہوں نے کہا عارفوں کی نماز نہیں عادی انسانوں کی نماز صرف وقت پہ پڑھے ممکن ہی نہیں ہے کہ مقامات پنج گان نماز ممکن ہی نہیں فجر کی نماز یہ جتنی پانچ نماز ہیں اگر یومیا ایک جوان وقت پڑھے گا آقادی اور بہجت جیسے لوگ کہتے ہیں مقامات آلیہ اس کے محفوظ ہیں اور مقامات آلیہ کی تجلی یہ ہے کہ اس دیوان کی امام سے ملاقات اور امام سے ملاقات انشاءاللہ کہ اس ماہ مبارک میں ہمارا سب سے بڑا تبرلق واقع ہو امام سے ملاقات ہونے کے بعد امام سے ایک تقاضہ مولا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے ظہور کے سلسلے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہمیں معلوم بھی ہو جائے اور مولا ہمیں وہ قوت دیجئے کہ ہم اس پر ذمہ داری پر صحیح سے عمل کر سکیں اور نتیجے کو حاصل کر سکیں جو آپ کی قربت کا سبب بنے بہت شکریہ آغاز سب ہیدر ٹی وی کے پرگرام علم اور علم میں ہم متوجہ ہوئے شاہد امام علی کے ازباب سے امام زمان تک خدا ہم سب کو ان کے ظہور سے متصل فرمائیں اپنے گفتگو اسی نکتے پہ اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ